اسلام علیکم پیارے سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سب خریص سے ہوں گے اور بفضل خدا میں بھی خریص سے ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا مولمت جمل حسین اور ولی دکنی کی شہری جمالیات ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا اس کی تیسری کڑی کے ساتھ یعنی لیکچر نمبر تین کے ساتھ حاضر امید کرتا ہوں کہ آپ پہلے لیکچر جو ہو چکے ہیں ان سے بھی بہت سا فیض لے چکے ہوں گے آج کا جو لیکچر ہے وہ مکمل جبکہ پچھلے جو سابقہ دو لیکچر سے اس میں میں نے آپ کو پوری تاریخ بتائی پوری ہسٹری بتائی دکن کی اور دکن کے شہرا کی اور پھر ولی دکنی کی طرف لے کے جانا تھا آپ کو تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ مکمل طور پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے ولی دکنی کو اور ولی دکنی کی جو پوری لائف ہے اور جو شائری کے اندر ان کی خوبصورتی ہے حسن و جمال ہے اس کو آج ہم مکمل طور پر بیان کریں گا حسبی روایت پہلے کی طرح میں نے وائٹ بورڈ کو جو ہے مزین کر دیا ہے اور اس وائٹ بورڈ کو میں نے تین حصوں میں جو ہے تقسیم کیا ہے جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہی ولی دکنی کی شیری جمالیہ تھے تو اس ٹاپک کو دیکھتے ہوئے سب سے بنیادی چیز تھی کہ ہمارا تارف ہو ولی دکنی سے تو میں نے پہلے حصے کو کر دیا ہے تارف شخصیت دوسرا حصہ جسے میں نے کر دیا ہے معلومات جو کہ ولی دکنی سے ہی مطالق کچھ معلومات ہوں گی اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مکمل طور پہ میں نے ان کی خصوصیات شائری کی یا جمالیات شائری کی اس کو مکمل طور پہ جو ہے حصوں میں بانٹا ہے تو اب ان تین حصوں کو ہم ایک ایک کر کے جو ہے اس کے وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جس سے آپ جان پائیں گے کہ ولی دکنی کی شیری جمالیات یا ان کی جو شائری کی خصوصیات تھی وہ کیا تھی سب سے پہلے اگر ہم اس حصے پہلے کی طرف پہنچیں کہ ولی دکنی کا تعرف کرایا جائے تو وہ کیسا ہے اور وہ کیا تھے تو اس میں سب سے پہلے حصہ جو میں نے لکھا ہے وہ ہے نام اگرچہ پکارنے میں ہم انہیں ولی دکنی کہتے ہیں لیکن ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے ولی محمد ولی ولی محمد ولی اصل نام ولی دکنی کا اچھا اس کے بعد بڑی چیز آپ نے ایک جو اہم چیز ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے شہرت وجہ شہرت جو ہے جس سے مشہور ہوئے عموماً ہمارے ہاں ولی دکنی بہت زیادہ مشہور ہیں تو ان کی شہرت جو ہے وہ تین طرح سے ہے کتب میں جب آپ دیکھیں گے تو تین طرح کے نام آ جائیں تو اس میں آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا وہ ولی دکنی کے ہی نام ہے پہلا یہاں پہ میں نے منشن کیا ہے ولی دکنی دوسرا ولی اورنگ آبادی اور تیسرا ولی گجراتی در حقیقت اگر ان کو آپ اور سے دیکھیں تو یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں در حقیقت وہی شہر ہے جہاں ولی پیدا ہوئے یا رہے یا وفات ہوئی تو انہی سے ریلیٹڈ انہی سے متعلقہ ولی دکنی کے یہ نام پڑ گئے پڑائش ولی دکنی کی سولہ سو سٹھ سٹھ میں اورنگ آباد میں ہوئی اور اسی بنا پہ ولی اورنگ آبادی نے کہا جاتا ہے تو پیدایش ان کی اورنگ آباد میں سولہ سو سٹھ سٹھ کے اندر ہوئی وفات ان کی سترہ سو سات میں احمدہ آباد یا گجرات میں ہوئی اسی لئے اسے ولی گجراتی کہا جاتا ہے اور کیونکہ ان کا بیشتر جو زندگی انہوں نے گزاری تو وہ دو جگو پہ گزاری یا دکن میں گزاری یا پھر دہلی میں گزاری تو اس بنا پہ اسے دکنی مشہور جو ہے جس وجہ سے یہ مشہورہ کل ان کی عمر جو ہے سولہ سو سٹھ 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 میں پیدا ہوئے اور سترہ سو سات میں ان کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کی کل عمر جو دورانیہ ہے وہ چالیس سال ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کس دورانیہ میں موجود تھے یعنی اس وقت تنت کا دور تھا تو مغل دورانیہ تھا جس میں ولی دکنی آئے اب ولی دکنی نے کون سی اصناف اردو پہ جو ہے کلم نگاری کی لکھا ان میں غزل لکھی ولی دکنی نے مسنوی لکھی کسیدہ لکھا مخمس لکھی اور ربائی ان جو ہے اصناف پر اردو کی ان اصناف میں ولی دکنی نے اپنے جہر دکھائے اور اپنا لوہا منوائے سفر کے بہت زیادہ شوقین تھے سفر کے بہت دلدادہ تھے بہت مطلب ان کی ایک طبیعت جو تھی وہ سیاحت سے لگی ہوئی تھی تو اس طرح سے انہوں نے سترہ سو یعنی پورے سترہ سو کی بات کر رہا ہوں یعنی وفا سے سات سال پہلے انہوں نے دلی کا بھی سفر کیا تھا اور دلی کے سفر سے ہی انہیں کافی شہرت اور پذیرائی ملی تھی کہ ولی دکنی بھی ایک شاعر ہے ان کی کل غزلیات جو انہوں نے لکھی ان کی تعداد چار سو تہتر فور ہنڈڈ سیمنٹی تھری ہے اور ان کے اندر ٹوٹل شیر جو ہے اشار جو ہے ان کی تعداد تین ہزار دو سو پچیس ہے تری تھاوزن ٹو ہنڈڈ ٹوئنٹی فائیو شیر یا اشار انہوں نے کہے تو یہ تو ایک ولی دکنی کا میں نے آپ کے سامنے تعریف رکھا اب اگر ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں جو کہ معلومات کہے تو ولی دکنی سے اور کونسی معلومات آپ کو ملتی ہیں تو اردو سنف کے اندر اردو عدب میں کوئی شاعر جس نے پہلے مکمل غزل لکھنی اردو زبان میں جس کو عزاز جاتا ہے تو وہ ولی دکنی ہے اردو کے پہلے غزل گو شاعر ولی دکنی دوسری بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ولی دکنی ایک ایسے شاعر تھے جو ہمیشہ حسن جمال خوبصورتی اس کو پسند کرتے تھے اور ولی دکنی کے بارے میں مشہور تھا کہ ولی دکنی کا ایک عاشق نہیں بلکہ پچاس ہزار عاشق ہے اور یہاں تک کہ کہا جاتا تھا گجرات پورا ولی دکنی کے محبوب ہیں عاشق اور اورنگ آباد جو ہے وہ ولی دکنی کا محبوب ہے پورا یہ نہیں ولی دکنی کے ساجن عاشق محبوب جو ہیں وہ ایک نہیں پچاس ہزار ہے اب اس سے مطلب یہی ہے کہ وہ ہمیشہ حسن اور جمال کو پسند کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی شاعری کے اندر جو ہے آپ کو مصبت چیزیں نظر آئیں گی تو اس بنا پہ ان کے عاشق یا محبوب یا ساجن زیادہ کہہ جاتے ہیں دل تو اچھا رکھتے ہی تھے ولی دکنی کیونکہ ایک اچھا دل رکھنے والا ہی ہمیشہ مصبت شاعری کرتا ہے جو کہ ولی دکنی کا ہی خاصہ ہے اچھے دل کے ساتھ ایک اچھے دماغ والے بھی شاعر ہیں ولی دکنی یعنی کافی ذہین فتین انسان تھے اور فطرت ان کی ایسی تھی کہ فطرتاً یہ ولی جو تھے وہ خوش مزاج شاعر تھے یعنی اچھے اور بھلے مزاج کے جیسے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں بہت شوقین تھے بڑا سیاحت جو ہے ان کو پسند تھی اور دور دراز کے علاقوں کے وہ سفر بھی کرتے رہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پادائش اگر ہو رہی ہے اور انگ آباد میں تو وفات ان کی احمد آبا یا گجرات میں ہو رہی ہیں دلی کے بھی سفر کیے جا رہے ہیں تو یہ ان کا ایک شیوہ تھا جو ان کو بہت پسند تھا سیاحت سے بڑے جو ہے ان کا لگاؤ تھا اور بڑے شوقین تھے ولی دکنی کی شائری کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی شائری ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی بنیاد رکھنے والے اردو کی شائری جو ہے وہ لانے والے تو ولی دکنی ہی تھے لیکن ولی دکنی کی زبان کے بارے میں جی کہا کیا زبان تھی تو شائری میں ان کی زبان دکن کی جو ریلیٹر جسے ریختہ بھی کہا جاتا ہے جو کہ اردو کا ابتدائی ناموں میں سے ایک نام ہے اور اسی طرح دہلوی مروجہ جو اس وقت دہلی کی زبان استعمال ہو رہی تھی وہ بھی خصوصیات دونوں ملی جلی یعنی دکن اور دہلوی کی دونوں خصوصیات اس کے اندر ملی جلی ہیں اور صرف یہی نہیں کہ ان کی جو شائری ہے اس میں آپ کو دکن یا دہلی کی خصوصیات والی زبان نظر آئے گی بلکہ فارسی بھی ان کی شائری میں واضح طور پر نظر آتی ہے اور ہندی کے الفاظ بھی ان کی شائری میں پائے جاتے ہیں اور ایک ایسے شائر جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے زبانوں کے ذریعے سب کو متحد کرنے کی سب کو اکٹھا کرنے کی اور محبتیں بانٹنے کی بات کی تو وہ بھی غلط نہیں ہوگی تو ایک نکتہ شناس شائر ہیں ولی دکنی تو یہ دو پوائنٹس یہ دو حصے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے پہلے حصے میں آپ کو تعرف کروایا ولی دکنی کی ذات کا اور پھر ان کی معلومات کا تو اب ہم اصل ان کی جو شائری جمالیات ہیں خصوصیات ہیں یا جو شائری سے ریلیٹڈ باتی ہیں اور ان کی غزل کے اندر جس کی وجہ سے انہیں کافی شہرت ملی پذیرائی ملی کیا تھا کیا ایسا تھا جو دوسروں سے مختلف تھا یا کیا ایسا ہے جس کو دوسروں نے لیا اس کو اب ہم دیکھتے ہیں ولی دکنی کی شیری جمالیات یا خصوصیات میں آپ جائیں تو سب سے پہلی جو خصوصیات خصوصیت ہم اس میں منشن کریں اس کو ظہر کریں تو وہ ایک ایسے شائر تھے جن کی شائری کے اندر یاس ناومیدی مایوسی یہ چیز نظر نہیں آتی تھی یعنی بہت کمال فن جبکہ اس وقت جو شہرہ تھے ان کا یہ شیوہ تھا کہ عشق کی باتیں رونے رولانے کی باتیں مایوسی اور بالکل ناومیدی کا سما جو نظر آ رہا تھا وہ ان کی شائری میں نہیں ہے تو یہ ایک کمال ہے کہ انہوں نے اس وقت جو شہرہ تھے یا اس سے سابقا شہرہ تھے ان کے اثر کو نہیں لیا بلکہ اپنے انداز سے ایک نیا جو ہے وہ حسن پیدا کیا شہری کے اندر اور وہ تھا مصبت رجحان جو کہ ولی دکنی کا خاصہ دوسری جو ہے اگر اس کی خصوصیات کو دیکھیں تو جیسے ہی میں نے آپ کو پہلے ہی بیان کر دیا کہ ان کی شائری کے اندر مایوسی نہیں تھی یاس نہیں تھا غم نہیں تھا درد نہیں تھا علم نہیں تھا تو ان کی کلام کو پڑھنے کے بعد جب یہ چیزیں تھی ہی نہیں تو غم تو نہیں آتا تھا شگفتگی کا انصر پیدا ہو جاتا تھا انسان کی طبیعت میں جو ہے ایک مطمئن سا احساس پیدا ہوتا تھا جس سے انسان جو ہے وہ مطمئن سا محسوس کرتا تھا تو دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ ولی دکنی کی شائری کا خاصہ ہے اس کی تیسری خاصیات کی طرف اگر ہم بڑھیں جمال پرستی کی تان جیسے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ حسن کے دلدادہ تھے حسن اور خوبصورتی اور مصبت سوچ رکھنے والے تھے تو عموماً شائر جب حسن اپنے محبوب کی سراپہ نگاری تعریف یا اس طرح کی چیزیں لاتا ہے تو اس میں جنسی یا جمالی تسکین کے اناثر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ولی دکنی کے اندر جمال پرستی کی تان موجود تھی لیکن اس میں جنسی یا جمالی تسکین کے لیے نہیں بلکہ در حقیقت ذہنی اور روحانی سکون کے لیے موجود تھی تو یہ ایک ان کا ایک اچھوتا یا انوکھا ایک جو ہے کارنامہ ہے کہ انہوں نے حسن پرستی کو تو دکھایا لیکن اس میں جنسی یا جمالیاتی تسکین کے لیے اس کا مقصد نہیں تھا بلکہ صرف ذہن کو سکون دینا تھا اور روح کو سکون دینا تو ایک یہ ولی دکنی کا جو خصوصیات ہے وہ بھی گرا چوتھی جو خوبی ہے ان کی شائری میں اگر دیکھی جائے تو وہ ہے تاریخ پہلوں اور منفی شائری سے اجتناب کرنے والے جیسے میں پہلی بیان کر چکا ہوں کہ تاریخ پہلوں کو نہیں بیان کرتے تھے منفی سوچ نہیں رکھتے تھے صرف مصبت سوچ رکھتے ہوئے شائری کرتے رہے تو اس لحاظ سے ان کی شائری میں نہ یاس ہے نہ غم ہے نہ دکھ ہے نہ درد ہے اور نہ ہی مایوسی تو ان کی شائری اس طرح سے بہتی خوبصورت مزین ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی شائری ایک مصبت شائر کے طور پر رون و معوی تو وہ غلط نہیں ہوگا اس کے بعد ان کی شائری کے جو جذبات ہیں ان میں خوشی موجود ہے اس میں مسرط موجود ہے اس میں امید موجود ہے تو یہ صدا بہار شائر اگر ہمیں نے کہا جائے کہ جن کے ہمیشہ آنگن میں جو ہے بہاری بہار موجود ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا یہ احزاز جو ہے وہ ولی دکنی کو ہی جاتا ہے کہ ایک مصبت سوچ رکھنے والے ایک اچھی سوچ رکھنے والے ایک خوشی کا پیغام مسرط کا پیغام دینے والے اور یاس ناومیدی اور غم درد و علم سے دور لے جانے والے شائر تو وہ ولی دکنی ولی دکنی کی شائری کے اندر کون سے رجحانات غالب تھے تو جناب اراقی طرز کے رجحانات جو ہیں وہ ولی دکنی کی شائری کے اندر واضح طور پر یا غالب طور پر آپ کو نظر آئیں گے اراقی طرز کے رجحانات ساتھویں خصوصیات ولی دکنی کی شائری کی وہ ہے کہ معاملات عشق کے بیان کے نسبت احساسات حسن کا بیان ہے معاملات عشق یعنی عشق کے اندر سختیاں اتار چڑھاؤ کرنا ہونا جانا دیکھنا یہ سارے معاملات کو چھوڑ کے ان کے کلام میں کیا چیز نظر آتی ہے احساسات حسن یعنی حسن کے احساسات خوبصورتی وہی مزین اسی بنا پہ تو ولی دکنی کو حسن و جمال کا شائر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ خوبصورتی کا بیان کرتے تھے تو ان کے کلام کا یہ خاصہ ہے اور اسی بنا پہ ان کو یہ خطاب یہ ایک انداز سے یہ نام ان کو پڑ گیا کہ حسن و جمال کے شائر جو ہیں وہ ولی دکنی اس کے بعد جی آج ہے یہ محبوب کی اور یہ رمز موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی بہتی انتہا تک تعریف کرتا وہ تعریف دو طرح سے ہو سکتی ہے وہ تعریف حقیقی بھی ہو سکتی اور وہ تعریف بناوٹی بھی ہو سکتی بہرحال شائر کا ایک خاصہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا اور جب کوئی شائر اپنے کسی محبوب کی تعریف کرتا ہے تو عدب میں اس کو کہا جاتا ہے سراپا نگاری یعنی محبوب کے اوصاف خصوصیات بیان کرنا اس کی تعریف کرنا ولی دکنی بھی محبوب کی سراپا نگاری کرتے ہیں اور انتہا کی سراپا نگاری کرتے ہیں اور اگر ان کی محبوب کی سراپا نگاری کرتے ہیں اس کو دیکھا جائے تو ان کو اردو عدب کا سب سے بڑا سراپا نگار شاعر اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا یعنی ولی دکنی جہے اردو عدب کے سب سے بڑے سراپا نگار شاعر کے طور پر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں جس کو ہم سراپا نگار اردو کا بہت بڑا شاعر کہہ سکتے ولی دکنی اپنے محبوب کی کون سی خصوصیات پر کلم اٹھاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تو محبوب کا لباس اس کو وہ عموماً تشبیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو محبوب کا لباس ہے یا تو اس کو تشبیح دیتے ہیں آگ سے تشبیح دیتے ہیں یعنی ایسی چیز ہے محبوب کا لباس جو دیکھے گا اس محبوب ولی کے محبوب کو شاید جلا کے رکھ دے جیسا کہ آگ کے اندر خوبی ہوتی ہے تو محبوب کے لباس کو سورج کی شوائوں سے آگ سے تشبیح دیتے ہوئے نظر آتے اسی طرح ولی دکنی اپنے محبوب کا ایک اور رنگ دکھاتے ہیں کہ گرمیوں میں انسان جو پسینہ آتا ہے اب پسینہ جس کے اندر بدبو ہوتی ہے جس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے ولی دکنی کا جو خاصہ رہا ہے وہ ہمیشہ پوزیٹیو چیز ڈھونڈتے ہیں مسوط پہلو دکھاتے ہیں اب پسینے کو بھی اس انداز سے دکھا رہے ہیں کہ اگر حقیقت بیان کی جائے تو اس سے شاید نفرت کا جو ہے ایلیمنٹ نکلتا ہے انسر نکلتا ہے لیکن ولی دکنی کہتے ہیں کہ محبوب کے چہرے پہ جو پسینہ آتا ہے در حقیقت وہ پسینہ بھی ایسے ہے جیسا کہ سردیوں کے اندر درختوں کے پتوں پر صبح کے عوقات میں رات کے عوقات میں جو آس پڑتی ہے میرے محبوب کے چہرے پہ جو پسینہ ہے وہ بھی اسی آس کی ماند ہے تو اس کو بھی تشبیح پسینے کو بھی تشبیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کس کی دیتے آس کی دیتے ہیں جو کہ بڑی دل کش ہوتی ہے جبکہ پسینہ اس انداز کا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اس طرح سے تشبیح دیتے ہوئے نظر آتے اب ولید اکنی کی شاعری کے اندر خصوصیات نمبر گیارہ کی طرف چلیں تو صوفیانہ تصورات بھی ملیں گے آپ کو تصفف کے مختلف پہلو بھی آپ کو نظر آئیں گے فناؤ بکا یعنی کسی چیز کا باقی رہ جانا اور فناؤ یعنی ختم ہو جانا وہ انصر اور وہ پہلو بھی آپ کو نظر آئے گا بے خبری ترک دنیا دنیا کو چھوڑ دینا اور اس کے بعد توقل قینات یہ سارے ولید اکنی کی شاعری میں آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گے تو یہ ولید اکنی کی شاعری کا خاصہ خصوصیات نمبر بارہ کی طرف اگر ہم چلیں تو اس میں ہے کہ فارسی اور ہندی کی جو زبان ہے جو الفاظ ہے ان کا بھی آپ کو امتزاج یعنی ملا جھلا رجحان ولید اکنی کی شاعری میں نظر آئے گا تو یہ جو الفاظ ہی یا ان کا جو ملا ہے دونوں کا اکٹھ ہوتے ہوئے انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے اس پہلو کو آگے چلائیں ولید اکنی کی شعری جمالیات کو تو جو بارہ خصوصیات یہاں تک مکمل ہوتی ہیں اب میں ان کو آگے لے کے چلتا ہوں اور اگلی خصوصیات آپ کے سامنے رکھ خصوصیات بارہ کے بعد خصوصیات نمبر تیرہ اب جیسے کہ میں پیچھے بیان کر گیا کہ ولید اکنی کی شاعری جو ہے اس کے اندر فارسی اور ہندی کا امتزاج نظر آتا ہے اور پھر ایک جگہ میں یہ بھی کہہ گیا کہ اس کے عراقی طرز کے رجحانات بھی اس کی شاعری کے اندر موجود ہیں اور پھر ان خصوصیات کو اگر خصوصیات نمبر تیرہ کی طرف دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ولی کی شاعری میں ہند اور ایرانی کلچر کا امتیاز نظر آتا اب کسی بھی شاعر کوئی بھی شاعر اس کا سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ شاعر جو ہے وہ ایک حساس ہوتا ہے حساس شخصیت ہوتی جو حساس شخصیت کیا جس کا یہ خاصہ ہوتا ہے جس کی خوبی ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا وہ اس کو اپنی کلم کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کرتا اب ولی اکنی کے جو ارد گرد معاشرہ تھا وہ صاف زہر ہندوستان کا معاشرہ تھا لیکن یہاں ایک خوبصورت کلچر انہوں نے دکھانے کی کوشش کی خاصہ ہندوستان کا بھی انہوں نے دکھایا اور کیونکہ اس وقت ہندوستان کے اندر فارس کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ نمائیاں تھے تو ان کا کلچر بھی انہوں نے تو یہ بھی ان کی شائری کا ایک خاصہ ہے خصوصیت نمبر چودہ تو ولی دکھنی کی شائری میں داخلیت اور خارجیت کا امتیع امتزاج بھی موجود ہے اچھا جی عموماً شائری کے اندر یہ دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں کوئی شائر داخلیت کو رجحان کو پروان چڑھانے کوشش کرتا ہے تو کوئی خارجیت کو تو ولی دکھنی نے در حقیقت ایک ایسا کام کیا کہ انہوں نے داخلیت اور خارجیت دونوں جو خصوصیات تھی دونوں جو ان کو جب اکٹھا کیا تو ان کے انتزاج سے ایک نئی کیفیت نے جنم لیا جسے حصیاتی شائری کہا جا سکتا ہے اب دیکھیں حصیاتی جو لکھ لی ہے وہ کس سے حصے اب انسان کے اندر جو حصے ہیں وہ یہ کھانے کی یعنی چھونے کی چکھنے کی دیکھنے کی پینے کی یہ حصے ہیں سونگنے کی اب ان حصوں میں سے یعنی شائری سب سے زیادہ متصر کن تب ہوئی ولی دکھنی کی کیونکہ اس کے اندر ایسی کاری کو جو پڑھنے والا ہر ایک سامے کو جو دکھنی کی شائری سننے والا تھا ہر ایک پڑھنے والا اور ہر ایک سننے والے کو یہ لگتا تھا کہ ولی اپنے لیے نہیں میرے لیے لکھ رہا ہے ہاں یہ بات تو میری بیان ہو رہی ہے تو اس طرح کی کیفیت ولی دکھنی کی شائری کے اندر موجود ہوئی جسے حصیاتی کیفیت کہتی ہیں تو یہ بھی ولی دکھنی کا خاصہ ہے خصوصیت نمبر پندرہ حصیاتی شائری کے خیالات کے بجائے تجربات کی اکاس ہوتی ہے حصیاتی شائری اس کا تعلق خیالات سے نہیں بلکہ زیادہ تر تجربات سے ہوتا ہے سوچنے پہ تو بندہ کچھ بھی سوچ سکتا لیکن تجربہ جس کا کیا ہوا ہو انسان نے وہ سوچ اور صرف تخیل کی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے تو ولی دکھنی کی شائری ہے وہ صرف خیالات تک نہیں بلکہ تجربات کی اکاس ہے جو کہ اس وقت معاشرے میں یا گرد و نوہ میں ہو رہا تھا اس طرح کی شائری بھی ان کے اندر ایک بہت بڑی خصوصیت رکھتی ہے یہ ان کی خوبیوں میں شامل ہوتی خصوصیت نمبر سولہ یہ تجربات جن کا میں اوپر ہی بیان کر آیا کہ ان کی شائری خیالات کے بجائے تجربات کی حقاس ہے یہ تجربات بسری بھی ہو سکتے جنہیں ہم آنک سے دیکھتے ہیں سمئی بھی ہو سکتے ہیں جنہیں ہم کان سے سنتے ہیں اور لمسیاتی یعنی چھونے والے بھی ہو سکتے اور یہ حصو سے ہی ریلیٹڈ ہے یہاں بات وہی حصیاتی ہی ہو رہی ہے سننے کی حص دیکھنے کی حص ایسے جا کے لگتی تھی کہ جیسے وہ ولی انہی کی بات کر رہا تو یہ حصیاتی شاعری ان کی خصوصیات میں بہت ہی منفرد خصوصیات ہے خصوصیت نمبر سترہ کی طرف چلے تو جناب کیا جیسا کہ میں پیچھے بھی بیان کر آیا کہ ان کی شاعری کے اندر صوفیانہ تصورات تصفف کے مختلف فہلو فنا و بقا بے خبری ترک دنیا توقل و کائنات موجود ہیں لیکن موجود ہیں اب جو اگلی خصوصیت سترہ اس میں یہ بات ہے کہ فلسفہ اور تصفف نہیں بلکہ حسن و جمال اور عشق موضوع ہے شاعری ان کا یعنی ان کی جو شاعری کا خاصہ ہے یہ ضرور انہوں نے بیان کی اپنی شاعری کی اندر لیکن اتنے زیادہ نہیں کہ وہ رنگ چڑ جائے ان کی شاعری پہ تصفف کے شاعر ہیں جیسا میر درد کے بارے میں ہیں ان کی شاعری کا جو اصل رنگ ہے جو اصل خوبصورتی ہے جو اصل ان کی شاعری آیاں ہوتی ہے وہ فلسفہ یا تصفف نہیں ہے وہ حسن جمال ہے اور عشق کا موضوع ہے ولی دکنی کی شاعری خصوصیت نمبر اٹھارہ ولی کی شاعری میں ہماری ذاتی احساسات موجود ہیں میں یہ بات اس وقت بھی کہہ گیا جہاں ہم نے حصیاتی شاعری کو بیان کرتے ہوئے یہ بات میں نے واضح کی تھی ان کے اندر ایسے اکاسی ہے شاعری کی وہ ایسے لگتا کہ ذاتی ہمارے احساسات ہیں ولی دکنی ہماری سوچ ہمارا خیال اپنی شاعری میں ڈال رہا ہے تو ہر ایک کاری کو ہر ایک سامے کو یہ نظر آتا تھا کیونکہ ولی کی شاعری کے اندر وہ سب سے زیادہ واضح اور منفرد اہلی میٹ خصوصیت نمبر انیس کی طرف چلیں تو ولی کا تصور خیالی یا مجرد نہیں ہے رکا ہوا نہیں ہے جو کہ عموما جو اس وقت کے شہرات تھے ان کا خاصہ تھا اور ان کے کلام کی خوبی تھی جو وہ شاہوں یعنی باش شاہوں کی تعریف ہم دو صدا کرتے تھے تو اس سے یہ بری ہے یہ نہیں ان کا ایک انوکھا اچھوتا کلام ہے جس میں یہ تصور ان کا خیالی یا مجرد نہیں ہے ٹھہراو نہیں ہے اور وہ شاہوں کی اوپر ہی نہیں اپنی شاعری کو لے کے کھڑا ہوا بلکہ اس کو مزید واضح کر کے بیان کر رہا خصوصیت نمبر بیس کی طرف چلے عاشق کے والحانہ جذبات اور کیفیات بھی ولی دکنی کی شاعری میں موجود ہیں یوں نہیں ہے کہ ولی نے کچھ کہہ دیا اور اس کے اندر عاشق کیا سوچ رہا یا اس کے کیا جذبات ہے یا اس کی کیفیات کیسی ہیں ان کا بیان ضرور موجود ہیں لیکن اس میں بھی مایوسی یاس ناومیدی غم درد یا علم ان چیزوں سے اجتناب رکھتے ہوئے عاشق کے جو والحانہ جذبات ہیں یا کیفیات ہیں وہ واضح طور پر ان کی شاعری میں موجود ہیں یا نظرات ہیں خصوصیت نمبر اکیس ولی دکنی کی شاعری میں آپ کو سوز گہرائی احساس لطافت اور شاعست کی ملے گی یعنی ان کی شاعری کے اندر جو کہ خاصہ میں نے کہا کہ کاری جو ہے اگر درد و غم اور علم کی شاعری پڑھ رہا ہو تو اکتہار سی محسوس کرتا ہے لیکن جو ولی دکنی کی شاعری ہے جب اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر سوز ہے گہرائی ولی دکنی کی شاعری کا سب سے بڑا خاصہ ہے جو کہ ان کی شاعری میں موجود ہے خصوصیات نمبر بائیس ولی دکنی کی شاعری میں آپ کو تشبیحات استیاروں اور تلمیحات کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا اگر میں اس بات کو یوں کہوں کہ ولی دکنی ہی وہ شاعر تھے جو اردو عدب کے اندر جتنی بھی آج تک مطلب تشبیح استعمال ہو رہی ہیں استیار استعمال ہو رہے ہیں یا تلمیحات استعمال ہو رہی ہیں جو کہ ولی دکنی ہی دے کے گئے تو یہ اس صورتحال سے کچھ غلط نہیں ہوگا اور اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے اس کے بعد خصوصیات نمبر 23 محبوب کی آداؤں کا خد و خال کی دلکشی اور رانائی جو ہے وہ بھی ولی دکنی کے کلام کے اندر واضح طور پر موجود ہے جو کہ آپ کو یہاں واضح انداز سے نظر بھی آئے گی اور اس کی خصوصیات نمبر 24 اگر میں اس کی آخری خصوصیت کی طرف جاؤں تو وہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں ولی دکنی پہ یا ولی دکنی کی شائری پہ ایک غلط اتراز کیا جاتا اور وہ اتراز یہ ہے اور یہ اتراز کس نے کیا یہ اتراز کیا کیوں جاتا اس میں یہ ہے دکنی کی شائری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ولی دکنی کی شائری ہے در حقیقت ان کی اپنی نہیں ہے بلکہ فارسی کے اندر جو کلام پڑے ہوئے تھے اور جب ولی دکنی نے دہلی سترہ سو میں وزٹ کیا تھا اور دہلی آئے تھے تو ان کی وہاں ایک بہت بڑے دلی کے شائر جو ہیں گلشن ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی تمہاری شائری میں بہت سوز ہے اور کیوں نہیں کہ ولی تم جو فارسی کے کلام پڑھا ہوا ہے اس کو اردو میں کیوں نہیں بدل کے ترجمہ کر کے لے آتے تم بہت اچھی طرح سے یہ کر لوگ تو یہ در حقیقت ایک چھاپ ڈال دیا گیا کہ ولی دکھنی کی جو شائری ہے ان کی ذاتی نہیں ہے بلکہ انہوں نے وہ سارے اثر اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فارسی کے عدب سے لیے اور فارسی کو انہوں نے اردو میں کنورٹ کر دیا بدل دیا ترتیب دے دیا اور ان کا اپنا نہیں تو اس کے اندر دو تین وجوہات جو کہ یہ بیان غلط ہے اس کے اندر دو تین وجوہات پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شائر اگر کوئی چربہ کرتا ہے کسی کی نکل کرتا ہے تو وہ اتنے لمبے عرصے تک اس زبان کا موتمر شائر نہیں رہتا جو کہ ولی دکنی آج تک بھی اردو کے باوائے آدم جسے کہا جاتا ہے اردو شائری میں تو وہ آج تک بھی ہیں ان کا یہ خاصہ ان کی یہ خوبی ان کی یہ خصوصیات آج تک بھی اردو کے اندر بلکل اسی طرح موجود ہیں جتنا کے روز اول سے تھی تو اگر ان کا یہ کلام ان کا اپنا نہ ہوتا اور چربہ ہوتا تو آج ان کا وہ مقام نہ ہوتا جو آج بھی ان کا موجود ہے ایک دوسری اصل بات جو ہے وہ یہ تھی کہ دہلی کا جو شائر ہے دہری کے جو شورا ہوتے تھے ان کے اندر ایک روش تھی ایک چیز پائی جاتی تھی جس کو کہا جاتا احساس کمتری کہہ لیجئے یا ایک متعصب رویہ ان کے اندر سوچ ان کے اندر پیدا ہوئی تو انہوں نے ان کی اثر ان کے اثر رسوخ اور ان کی شائری کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے یہ ایک روش ڈال دی اور اسی لیے تو کچھ شورا یہ بھی کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ دلی کے وہی گلشن جو شائر تھے وہی ولی دکنی کے استاد ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ صرف دلی کے شورا کی کوشش ہے جس میں یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ در حقیقت ولی دکنی بڑے شائر نہیں ہے اور دلی کے شورا جو تھے وہ بڑے شائر تھے یا شورا دکنی کی شیری جمالیات رکھ دی اور ان کا مکمل تعرف رکھ دیا تو یہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے لئے بہتی انفارمیشن اور معلوماتی آج کیا ہمارا لیکچر اور ڈسکیشن رہی ہوگی تو انشاءاللہ بشرت زندگی اگر زندگی نے ساتھ دیا تو نیکسٹ ایک لیکچر اور ولی دکنی پہ ہوگا چوتھا لیکچر اور اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے تو اس لیکچر سے ریلیٹڈ آپ اس کو ویوز میں دیکھئے لائک کیجئے پلس اس میں کوئی آپ سوال کرنا چاہتے تو آپ وہیں پہ ہی مجھ سے جو ہے اپنی رائے ضرور دیجئے اور اس میں کوئی آپ کی کمی رہ گئی ہو جس پہ میں آپ کو واضح نہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بشرت زندگی پھر آپ کو نئے لیکچر کے ساتھ ولی دکنی پہ ہی ہوگا چوتھا لیکچر اس میں ملاقات ہوگی اور دھیر ساری دعاوں کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنے مولمت جمال حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ